خیر ترقیاتی فنڈز کا اجراء لاہور سمیت تمام ڈسٹرک ایتھارٹیس کو پانچ ارہ باون کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دئیے گئے زدچہ بچہ کی صحت اور غزائیت پروگرام کے لیے فنڈز بھی شامل لاہور ہیلت ایتھارٹی کے لیے اٹھائیس کروڑ روپے جاری مراسلہ بھی جاری قائد گرفتار سینئر آنماؤں کی پوری سٹار خاموشی بلدیاتی صورتحال نونلی کے لیے پریاشان کن یوم تاسیس میں سینئر آنماؤں کی ادم دلچسپی یوم تاسیس کی تقریب صرف تیس منٹ بعد ہی ختم ہو گئی حمزہ شہباس مریم نواز لاہور میں مجود مگر تقریب میں نہ آسکے سردار ایہ سادق شاہد قانباسی افضل کھو کر بھی نہ پہنچے چند ارکان ہی نارے لگاتے رہے کارکنان میں تشویش نواز شریف نے اپنی ترقی کے لیے نہیں ملکی ترقی کے لیے جدو جہد کی میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جھوٹے کیسز بنائے گئے پرویس ملی کا خطاب شاہستہ پرویس ملی کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ اندھا الیکشن میں نون لیگ ہی کامیاب ہوگی تحریک انصاف سندھ میں بھی حکومت بنا سکتی ہے عبدالعلم خان کا دعویٰ شہباز شریف خوشی منائے کہ ان کے علی بابا اور چالیس چور کابو میں آگئے آسیف علی زرداری کی سندکات کھلنے کی کوششیں ناکام ہوں گی سینئر سبائی وزیر کی گفتگو عبدالعلم خان سے نوبل دیاتی عراقین اور سابق نازمین میاب تخار اور آمیر خلیل کی ملاقات سندھ حکومت توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے بھرپور جواب دیں گے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس چودری منظور کا عزقر خان کیس پوری کھولنے کا مطالبہ حسن مرتضیٰ بولے کہ اٹھاروی ترمین کے بعد گورنر راش نہیں لگ سکتا بھارت کو پاکستان کا پانی چوری نہیں کرنے دیں گے کیا درائے راوی سے پانی چوری سے متعلق پنجاب حکومت کو علم ہے چیف جسٹس کے درائے راوی اور عباسی علین کے نال سے پانی چوری سے متعلق کیس میں ریمارکس سامنے آئے سیکرٹری میک مینہار سے چار جنڈری کو ریپورٹ طلب عباسی علین کے نال سے غریب مزاروں کا پانی چوری کرنا ان کا خون چوسنے کے مترادب ہے چیف جسٹس کے ریمارکس معروف فلمزہ اساس چودری دین محمد کی جائدات کی تقسیم کا معاملہ سپریم کورٹ کا جائدات کا تقمینا لگوا کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری عدالت سینیما گھروں کو فروغ کرا کر شریعت کے مطابق ورسہ میں تقسیم کر دے گی چودری دین محمد کا انڈریسٹری میں بڑا نام تھا خراب نہیں ہونے دوں گا چیف جسٹس تین ہزار کے نال ارازی پر مافیا نے قبضہ کر لیا انصاف فراہم کریں ٹھوکر نے آس بیک کے رہائشی قبضہ مافیا کے خلاف سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر پہنچ گئے احتجاجی مظاہرہ چیف جسٹس انصاف کی اپیل سردی میں اضافہ کہیں گیس پریشر میں کم ہی تو کہیں لوڈ شیڈنگ دو وقت کا کھانا بنانا بھی مشکل ہو گیا الپی جی مافیا نے گیس کے نیک وڑا دیے الپی جی ایک سو ایسی روپے سے دو سو روپے کلو فروپ ہونے لگی حکومت منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرے شہریوں کی اپیل گیس کی لوڈ شیڈنگ صوبائی دارال حکومت میں شہری لکڑیاں جلانے پر مجبور کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی ٹالز مالکان کی اپنے ریٹ لکڑی آٹھ سو سے نو سو روپے فی من فرو کوئلہ بھی سکتر روپے کلو ہو گیا گیس ملتی نہیں مجبورن لکڑیاں جلانے پڑتی ہیں شہریوں کی دوہائی کودرتی گیس کے بعد اب بجلی کا بہران بھی شروع ہو گیا بھیک کی پاور پلانٹ کی تین ٹربائنیں بند ہونے سے ایک ہزار ایک سو ایسی میگا وارڈ بجلی سسٹم سے نکل گئی آر ایل اینجی ناملنے کے باعث ٹرینے بند شہر میں چار سے پانچ گھنٹے کی لو شیڈنگ کا سلسلہ جاری ایچ الاننگ پنجاب حکومت کے لیے بڑی آمدن کا ذریعہ بن گئی تین ماہ میں چار داک ایچ الانگ قیمت میں پانچ کروڑ سے زائد رقم خزانے میں جمع کروائی گئی ترجمان سیف سیٹی ایتھارٹس کا کہنا ہے کہ نادہندگان کے نام بلیک لسٹ میں ڈال دیئے ہیں سرکاری لسٹ محض دکھاوا سبزی منڈی میں موسمی سبزیوں کی قیمتیں دبنا آلو چھے روپے کے زافے سے بیس روپے کلو ہو گیا ٹیماتر پینتالیس روپے پیاس پچیس روپے کریلے اسٹی روپے اور ادرک ایک سو پینسٹ روپے کلو فروقت ہونے لگے اتوار بازاروں میں درجہ دوم کی سبزیاں اور پھل درجہ اول کی قیمت پر فروقت مہنگائی کی لہر اروج پر لنڈا بازار میں خریداری بھی مشکل ہو گئی جیکٹ، سویٹر، جرسیاں، جرابے، مفرر اور جوگرز کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا جیکٹ پانچ سو سے ہزار روپے، جرسی دو سو سے پانچ سو روپے میں فروقت ہونے لگی شہریوں کا مہنگائی کا شکوہ شہریوں کے لیے ووٹ کی منتقلی اور اندراج کا کل آخری روز الیکشن کمیشن کے زلائی دفاتی شہریوں کی سہولت کے لیے آج کھولے رہیں گے شہری کل شام پانچ بجے تک دفاتی میں جا کر ووٹ کا اندراج اور منتقلی کروا سکتے ہیں لاہور پریس کلپ کا انتخابی دنگل، پولنگ کا عمل جاری، پروگریسیو گروپ، جرنلیس پینل اور آزاد امیدوات مددے مقابل جرنلیس پینل کے ارشد انساری اور پروگریسیو گروپ کے شہباس میاں کے درمیان صدارت کے لیے مقابلہ جرنل سیکریٹری کے نشیس پر زاہید آبیت اور شہزاد حسین بٹ آمنے سامنے دو ہزار دو سو اچھاسی امیدوار حق کے راہی دہی استعمال کریں گے صحافی برادری میں جو شکر اور شروش پر دونوں گروپس کی اپنی اپنی جیت کے دعوے وزرعالہ پنجاب سے فیس ٹو کی منظوری لیلی جل زمین کا حصول ممکن برائیں گے صدارتی امیدوار شہباس میاں کا دعویٰ ایف اور بی بلوک کا مسئلہ حل کروا دیا لاہور نیوز سے گفتگو پہلے صحافی کلونی بنائی ایف فیس ٹو بھی صحافیوں کو دیں گے ایف بلوک کے لیے پلوٹوں کی اکسات کم اور ترقیاتی کام کروائیں گے جرنلیسٹ پینل کے صدارتی امیدوار ارشد انساری کے گفتگو جنا خدمت خلق فاؤنڈیشن کے زیر احتمام ایک سو پچاسک مستحق بچیوں میں جہیز تقسی چیئرمن پی ایچ اے سید یاسر گیلانی میاداوس سابق کرکٹر مستاق احمد اخبار پروش یونین کے صدر چوہدری نظیر سمیت اہم شخصیات کے شرکت رہی اتوار کے روز ٹیپ بول کرکٹ اروز پر کرکٹ شائقی نے چھٹی کے روز کیا لیبرٹی پارکنگ کا روک چھوٹے اور بڑے کرکٹ کھیلنے میں مگن چھٹی کے روز کریں گورنر ہاؤس کی سیر فیملی سکول اور کولیجز کے طلب آبی سیر کرنے پہنچ گئے بچوں کی خوب موج مستی شٹل سرویس اور میٹھی میٹھی دھوپ کے مزے